ہر ایک میں سہاس نہیں ہوتا ہے جو سرکار کے خلاف کھڑا ہو جائے سرکار کے خلاف کھڑے ہونے میں سہاس شہیے اور دواب تو ہر ایک پہ بنایا جاتا ہے یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے کوئی بھی ہتھ گھنڈا اپنائے گی جس بھارتی جنتہ پارٹی نے چنڈگر میں بیمانی کی ہو بیلٹ سے جب بوٹ پڑا جیتنے کے لیے ان بیلٹوں کو کس طریقے سے بگاڑا گیا کس طریقے سے بوٹ خراب کیا گیا اور ادھیکاری کے مادیم سے اس سمیہ اگر سی سی ٹی وی نہ ہوتا اور بیلٹ سے بوٹ نہ پڑا ہوتا تو شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح سے بدنام ہوتے ہوئے نہیں کوئی دیکھ پاتا جہاں تک یو پی کا سوال ہے راج سبا کے چنوہوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بوٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف کھڑا ہونے میں دیکھیں کاروائی نشیت ہوگی کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے ابھی تک تو قدعور نیتہ لگ رہے تھے لیکن قدعور نیتہ نکلے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ سے کہا کہ سرکار کے خلاف بوٹ ڈالنے میں سہاس کی ضرورت ہے سہاس کی ضرورت ہے اب وہ نہیں دیا ہوگا بوٹ ابھی تک نہیں آئی ہیں تو وہ جانے کیونکہ ان کی بھی کیا بولا تھا بھی آپ نے انتر آتماں سے تو میں کسی کی انتر آتماں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میری انتر آتماں کے بارے میں کسی کے نیمے جانتا ہوں کوئی بات نہیں جب جو بھوج میں نہیں آئے چرچائیں آپ کے مادیم سے بھی تھیں چرچائیں اور طرح سے بھی تھیں اب ان باتوں کو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کیوں چلا گیا کسی کو سیکرٹی کی ضرورت رہی ہوگی کسی کو دھمگائے گیا ہوگا کہ آپ کے مقدمے پرانے ہیں آپ کا اتنا ریکارڈ اچھا نہیں ہے آپ کو یہ لاپ دے دیا جائے گا سننے میں تو بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں سننے میں تو پیکج کے بارے میں بھی آ رہی ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پیکج چھوٹا تھا کی پیکج بڑا تھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو مجھے ضرور جانکاری دینا اب ان کے بارے میں کس کے بارے میں کیا کہیں کس کے بارے میں ہم کیا کہیں دیکھیں کئی بار کچھ لوگ کچھ ہوتا ہے خبروں میں رہنے کے لیے دیکھیں لوگ سوا چناؤ جو اتر پدیس کا ہونے جا رہا ہے وہ اتر پدیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے کیا وہ نوجوان جو دھوڑائے جانے جن پر لاتھی پڑ رہی ہے کیا وہ بھول جائیں گے بھادی جنتہ پارٹی کو جو لاکھوں لاکھ نوجوان پریشہ دے کر گھر لوٹا کرائے کہاں سے لائے تھا کھانے پینے کے انظام کیا کیا تھا کیسے وہ رہے تھے کیسے پریشہ لکھیں اور اس کے بعد پیپر آؤٹ ہو گیا لیک ہو گیا پیپر سرکار نے لیک کر آیا اور سرکار میں نے پہلے بھی کافر کہتا ہوں سرکار نے اگر پہلے ہی جب لیک ہوئی تھی پریشہ اسی سمیٹھو اس قدم اٹھائے ہوتے تو شاید نوجوانوں کو اس طرح کے دن نہیں دیکھنے پڑتے کیا الہباد میں نوجوانوں پہ لاتھی نہیں چلی انہتر ہجار کے نوجوان جانے کتنے دن سے بیٹھے ہیں اپنا آرکشن مانگ رہے ہو اپنے ساتھ نیائے ہو جائے ان کے ساتھ کتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں یہیں پر لخنوں میں آپ بلدو جل لے کر گریبوں کا خر اجار رہے ہیں یہ لوگ جو جب چھیتر جائیں گے تو شاید جنتہ کا کیسے فیس کریں گے ہم ہی لوگوں کو نہیں فیس کر پا رہے ہیں سر آج کا کوئی اثر لوگ سمجھ رہا پڑے گا کیسا اس کا اثر کوئی نہیں پڑے گا سماجہ دی پارٹی اور مجبوط ہوگی سماجہ دی پارٹی اور مجبوط دکھائی دے گی ہماری لڑائی ہماری لڑائی اور مجبوط دکھائی دے گی رنیت نہیں ہوتی ہے سرکار کا دواب اتنا ہوتا ہے کیا کروگے آپ سرکار کے سامنے سرکار کے سامنے کیا کروگے آپ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں حمد ہو جی تو سرکار کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے پاس فون نہیں گیا آپ بہتر جانتے ہوں گے جب پردیس کے مکہ منتری فون کر رہے ہو یا باتشیت کر رہے ہو یا ڈلی سے فون آ رہا تو کس کی ہمت ہے جو نہ کر دے امید ہے سماجہ دی پارٹی کو بھی انتر آتما پہ لوگوں نے بوٹ دیا ہوگا ہم نے کسی سے اپروچ نہیں کیا ہے یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ نہیں کہ اپروچ کرنے ہم پہ دینے کو کیا ہے ہم پہ دینے کو کیا ہے جو ہم کسی پہ اپروچ کریں اور جو آئے گا وہ کچھ لینا چاہے گا اگر اب یہ دونوں گئے تو مجھے کیا پتہ ہے دونوں کیوں گئے ہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں کا ہیڈکوارٹر ایک ہی رہا ہو اوم پرکاس راجبار یہ کی دو مدائک ساتھ پہ نہیں ہے میں نہیں جانتا ہوں کون کہاں گیا ہے اب جب آپ ہی کہہ رہے ہو کہ سب انتر آتما پہ چل لائے تو انتر آتما سے ہی فیصلہ لے رہے ہوں گے لیکن جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ دیکھ رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی گھڑ سمجھایا تھا لگ بہت ساٹھ لاکھ بچے جو گھر چلے گئے جن کا پیپر لیک ہوا ساٹھ لاکھ کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں ان کے ماں باپ کو جوڑ کر کے ایک کروڑ اسی لاکھ ہوتے ہیں اور ایک کروڑ اسی لاکھ کو اگر ہم اسی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو لگ بہت دو لاکھ پچھے سزار بوٹ ہر لوگ سبہ میں بھارتن تاپاٹی کا کم ہوا ہے آپ ہمارے بیدھائیگ لے لوگے بیدھائیگوں کو کچھ پیکج دے دوگے بیدھائیگوں کو کچھ بھروسہ دلا دوگے آرینے والے سمیں منتری بنا دیں گے آپ کو سرکشہ دے دیں گے اور آپ دیکھ لینا اس سمیں جن جنہوں نے اطمتر آتما سے بوٹ دیا ہے انہیں سرکشہ مل لی ہوگی انہیں ٹھیکہ مل لی ہوگا پیکج تو دیکھتا نہیں ہے کئی بار کچھ ایسے پیکج ہوتے ہیں جو دیکھتے نہیں ہیں وہ پیکج کیسے پتہ لگے گا دیکھیں اب ہم لوگ 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 سبا چناؤں میں جا رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ سبا سے پہلے کی لڑائی تھی اب لوگ سبا میں جا رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں اور جنتہ سب دیکھ رہے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ دو لاکھ پچیس زار بوڑتوں ان کے پیپر لیگ سے چلا گیا یہ کیا موتے لے کر کے جائیں گے جنتہ کے سامنے اور سوچو اگنی ویڑ جیسی نوکری کون سویکار کرے گا نوجوان آپ کی جو پکی نوکری تھی وہ نہیں دے پار ہی سرکار تو سرکار اگر پیسے سے ڈرہ کے دھمکا کے ایجنسیوں کے مادم سے بورٹ تو لے سکتی ہے گنتی والے چناؤں میں تو جیت سکتے ہیں لیکن جنتہ والے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جیت پائی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رام اور سناتن کے نام پر کہہ ہیں کہ آپ کیاں جل شیرام کہنے پر آپ لوگ کو اقراز ہوتا تھا شیرام مندر یہ بھی بات ایسی ہے جو غلط ہے سماجبادی پارٹی کا پکش یہی رہا ہو میں تو آپ سے کہوں گا حالانکہ ایک کو بلائیں گے سب کو نہیں بلائیں گے تو نام راج ہو جائیں گے میں تو ہمارے ان سے کہوں گا کہ بھگوان شیف کا درشن کرنے کے بعد جائیں گے آپ بھی آنا اس مندر میں درشن